بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے سمرین انہوں نے سوال کیا ہے سلام مفتی صاحب پلیز مہربانی ہوگی تلبیہ کے میننگ بتا دیں اور بتا دیں یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے تلبیہ دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لبا یو لبی تلبیہ تن یہ لبیوں سے مشتق ہے اس کے معنی آتے ہیں کسی کی پکار کا جواب دینا ایک معنی اس کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں حج میں لبے کہنا اور ایک معنی آتے ہیں کسی کے پاس قیام کرنا کسی کو کہنا کہ میں آپ کی اطاعت گزاری کے لئے حاضر ہوں وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت سے معنی اس کے آتے ہیں تو ان تمام معنی کے اعتبار سے خاص کر کے اس کے اندر جو معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور حج میں لبے کہنا اور آپ کی اطاعت گزاری کے لئے میں حاضر ہوں ان معنی کے اعتبار سے یہ تلبیہ نام بلکل لکھ رہا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکل لکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازوار متحرات کے نام رکھ لیں نیک خاتین کے نام رکھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور باعث برکت ہے باقی تلبیہ نام بھی ہم بلکل لگ سکتے ہیں فقط واللہ عالم